اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے جی میں ہوں شما خان تو آج کا و لوگ بہت ہی زبدست ہے کہ آپ سب کی دعاوں سے میں نے لیا ہے جی سکوٹی اور سکوٹی کی میں نے انشاءاللہ تالہ کے لئے کے ویڈیو بنانی ہے انشاءاللہ جلد جلد بناؤں گی اور یہ دیکھیں جی اب میں جانے لگی ہوں حسین صاحب نے اپنے گلاسز توڑ لیے تھے اور میں بچوں کو لے کے اب جا رہی ہوں مارکٹ اس کے گلاسز بنوانے کے لیے اور آپ میری خوبصورت سی سکوٹی کو ضرور دیکھیں ریڈ کلر میرا بہت فیوریٹ ہے اور مجھے اللہ تعالی نے اس پیاری سی نعمت سے نوازا ہے اس کا بہت شکر ہے تو دیکھیں جی یہ میں اس کے سٹیکرنگ روا کیا ہیوں میں نے پیچھے شما خان لکھوایا ہے اور آگے میں نے صدقہ پنٹن پاک کا انہی کا صدقہ مجھے اللہ پاک نے ہر نعمت نوازی ہے اور بس شکر کرنا چاہیے اور چلیں جی اب ہم نکلنے لگے ہیں میرے پیچھے میرے تینوں بچے ماشاءاللہ علی بلاج حسن حسین تینوں بیٹھ چکے ہیں اور میں جا رہی ہوں بچوں کو لے کے اور میرے پورے ویلو کو آب واج کریں اور مجھے بتائیں کہ میری سکوٹی کیسی ہے اور ہم سب فیملی کیسے اچھے لاغ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نے پڑھا ہے اپنی ڈرائیو کو میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اور جی بہت کراوڈ تھا آج کیونکہ آج ویڈنس دے مارکٹ تھی جہاں پر ہر ویڈیٹیبل وغیرہ سے لگتی ہیں فروٹ ہر چیز اور اتنے کراوڈ میں نکل کے میں بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچی ہوں بچوں کو لے کے اور ہم پہنچ چکے ہیں جی فیملی آپٹیکل ہمارے گھر کے پاس ہے اور ہم انٹر ہو چکے ہیں جی اس شاپ میں گلاسز لینے کے لیے تو چلیں جی یہاں پر اب حسین صاحب کے گلاسز جونسے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں اس نے ایک لیک جونسی ہے وہ گلاسز کی توڑ دی ہے اور بچہ بہت ڈسٹرپ تھا صبح بھی آسکول میں اسی طرح گیا کیونکہ صبح اس کا کلاس بہت ضروری تھی اس وجہ سے اب آیا ہے جو ہی اور میں اسے مارکٹ لے کے آ چکے کیونکہ بچے کو اگر نظر نہ آئے گا تو پڑھ کیسے سکے گا تو چلیں جی ایک ایک ڈراؤپ آن کرتے ہیں اور یہاں سے اس کی سیلیکشن کرتے ہیں کون سا فریم حسین کو سوٹ کرے گا یہ گھر کے پاس ہے شاپ اور یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ہمیشہ سے میں نے اپنی اور اپنے بچوں کی یہیں سے گلاسز بنوائے ہیں اور جی اب سیلیکشن ہو رہی ہے حسین صاحب کے فریم کی یہ انہوں نے دیا جی تھوڑا سا بلو کلر اور مرر کے آگے کھڑے ہیں اور حسین کو کہہ رہی ہوں کہ اگر تو بیٹے سوٹ کرتا ہے تو آپ لے لیں تو پلیز آپ بھی وائٹ کریں اپنے بچوں کو موبائل دینے سے زیادہ ٹی وی دیکھنے سے زیادہ تا یہ موبائل سے ہے تو یہ بہت ہی تکلیفتے چیز ہوتی ہے کہ جب میرے بچوں کے گلاسز ٹوٹ جاتے ہیں تو مجھے بلکل سکون نہیں ملتا کیونکہ بچوں کو نظر نہیں آتا اس کے بغیر تو آپ بھی پلیز خیال کریں اپنے بچوں کا یہ پیار محبت موبائل والی بلکل ختم کر دیں کہ کل کو پچھتاوا ہو کہ ہمارے بچے چھوٹ چھوٹے فیس ہیں تو ان کے فیس پہ ہمیں گلاسز بہت ضروری ہیں اور تو چلے جی ہم اوکے کر چکے ہیں حسین صاحب کے گلاسز اور یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج بودھ ہے اور بودھ بزار یہاں پہ لگتا ہے بہت ہی وسیعت اداد میں اور اس وجہ سے اور یہ دیکھیں حسین صاحب بیٹھے ہیں اس کے یہ گلاسز جون سے میں نے فائنل کر دیئے ہیں تھوڑا سا فریم مجھے کچھ ڈس میں سلا کر رہا ہے اور بس اس فریم کو سیدھا کروائیں گے اور انشاءاللہ گھر کی طرف نکلتے ہیں اور حسین اور علی صاحب چیر کے ساتھ بس انجوائے کر رہے تھے بس یہ اب بل پے کرتے ہیں بھائی کو اور انہیں لاحفظ کرتے ہیں اور اب ہم یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ ہماری گلاسز کا کام ہو چکا ہے اور حسین صاحب نے نکال لی ہے سکوٹی کیونکہ کافی رش میں کھڑی تھی اور میں بیٹھ چکی ہوں اور ہم نکل چکے ہیں اب بچوں نے راستے میں بہت زید کی ایک شرط پہ جائیں گے ماما کے ہمیں آئس کریم کلانی ہے اور بچوں کو آئس کریم لے کے دی ہے اپنی پسند کی آئس کریم لے رہے ہیں اب دیکھیں حسین صاحب کیا لیتے ہیں ایک تو بچوں کو لے کے نکلنا مشکل اور ایک مارکٹ میں آ جائیں تو ان کے چوائس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ماما ہمیں یہ چاہیے اور ماما ہمیں وہ چاہیے اب علی صاحب کا موڈ جانس آف ہے وہ کوئی اور آئس کریم چاہ رہا ہے لیکن مارکٹ میں وہ والی آئس کریم آویل نہیں ہے اس وجہ سے دیکھیں علی کا موڈ چیک کریں حسین صاحب نے تو اپنی کو نیٹو لے لی ہے اور حسین صاحب نے بھی لے لی ہے اور جی اب ہم نکل گئے ہیں گھر کے طرف تو آپ کے سامنے ماشاء اللہ سے ہم گھر میں انٹریسٹ لے چکے ہیں اپنی پیاری سی سکوٹی کو لے کے اور اب ہم یہاں پہ کریں گے اس کو سٹینڈ بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے سکوٹی میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ گھومنا اور دیکھیں جی میں اسے اس طرح سٹینڈ کر کے اس سے اچھے سے میں کور کر دیتی ہوں تاکہ اس کے کلر اس کی شائن میں فرق نہ آئے تاکہ اسی طرح چمکتی دھمکتی رہے اور خوبصورت سی دیکھیں اور اب ہم جا رہے ہیں اوپر ہمارے بلوگ کو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ